بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتم صاحبین چار فروری کینسر سے آگاہی کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے یہ دن سن دو ہزار سے ہر سال یونین فار انٹرنیشنل کینسل کنٹرول کے تحت ہر سال چار فروری کو کینسر کی آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے کینسر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کینسر کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے محترم سامین شراب نوشی، سگرٹ، تباکو، گھٹکا، لالچ، حسد، نفرت، سازش، فساد، ترق کر دیں زندگی سے پیار کریں، محبت کریں، نیچرل لائف سٹائل اپنائیں اور کینسر کو شکست دے دیں محترم سامین جونین فار انٹرنیشنل کینسل کنٹرول یو آئی سی سی کے تحت ہر سال چار فروری کو کینسر سے آگاہی کے لیے ورلڈ کینسر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے دنیا میں ہر سال ایک کروڑ انسان مختلف قسم کے کینسر سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کینسر سے مرنے والے افراد کی تعداد دوسری بیماریوں، ٹی بی، ایرز اور ملیریا سے مرنے والے افراد کی مجموعی تعداد سے زیادہ ہے عالمی ادارہ سید کو خدشہ ہے کہ اگر کینسر پر قابو نہ پایا گیا تو سن 2030 تک کینسر سے ہونے والی امواد کی تعداد ایک کروڑ سے بڑھ کر ایک کروڑ پندرہ لاکھ تک پہنچ سکتی ہے کینسر سے ستر فیصد امواد غریب اور ترقی پذیر ممالک میں ہوتی ہیں تنباکو اور شراب نوشی سے کینسر کے خطرات کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں شراب نوشی کی لط کی وجہ سے میتہ، آنتوں، سینے، موں، گلے اور جگر کے کینسر کے خطرات دین گناہ بڑھ جاتے ہیں تنباکو بھی ترہ ترہ کے کینسر کا سباب بن رہا ہے زہریلے کیمیائی مواد سے پراسس ہونے والا تنباکو، سگرٹ، سگار کا دعا، موں، گلے، لنگز، لنگز میں اور خون کی نالیوں کے دلیے جسم کے ہر حصے میں پہنچ گناہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں ہر سال ایک کروڑ افراد کینسر سے مر جاتے ہیں اس وقت کینسر کی وجہ سے کل جتنی امواد ہو رہی ہیں ان میں بائی فیصد امواد کا سبب سگرٹ، پان، گھڑکا گھڑکا میں استعمال ہونے والا زہریلہ تنباکو ہے وائرس اور جرسوں میں بھی جسمانی خلیوں میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں جو کینسر کا سبب بن سکتی ہیں مثلا ہیپیٹرائٹس بی اور سی میدے کی مسلسل سولش خلیوں کو اس قدر کمدور کر دیتی ہے کہ وہ کسی بھی کینسر کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں ان اسباب کی وجہ سے ہونے والی کینسر سے امواد کا تناسب تقریباً بیس فیصد ہے کینسر کا مطلب ہے کہ جسمانی خلیے غیر معمولی انداز میں بڑھنا شروع کر دیں اور کسی بھی جگہ پر گچھا سا بنا لیں جسے ٹیمر کہتے ہیں خون کے سرطان لوکیمیا اور ہڈی کے گودے کے سرطان بون میرو کے علاوہ تمام قسم کے کینسر ٹیمر کی شکل میں بڑھتے اور پھیلتے ہیں بروقت تشخیص نہ ہو تو یہ خلیے آس پاس کے خلیوں کو متاثر کرتے ہیں یا خون میں شامل ہو کر جسم کے دوسرے حصوں میں پہنچ کر عذا کی کارکردگی کو متاثر کرنے لگتے ہیں مختلف سامین کینسر سے ڈرنے یا خوف صدا ہونے کی ضرورت نہیں کینسر کو سمجھنے اور بچنے کی ضرورت ہے ماہرین کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو کینسر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں آج کے دور میں کسی فرد کو کینسر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لازمان مر جائے گا کینسر کی بہت سی قسموں کا تسلی بخش علاج موجود ہے اس کے علاوہ ہم صحت بخش لائف سٹائل اپنا کر بھی کینسر سے محفوظ رہ سکتے ہیں سموکنگ، مینوشی، پان، سگرٹ، ہکا، بیوڑی، گھڑکا اور دیگر نشاور چیزوں سے پرہیز کریں محول کو ساخ اور صحت مند بنائیں لالچ، بغض، کینہ، دشمنی، نفرت ختم کر دیں محبت کا علم بلاند کریں بیکری اور پراسس فوڈ آئیٹم سے پرہیز کریں زیادہ سے زیادہ قدرتی محول اور قدرتی خراب پر بھروسہ کریں روزانہ، سیر اور ورزش کو معمول بنائیں ٹینچن فری لائف گزاریں اپنے نصیب پر مطمئن لینا سیکھیں موسیقی اس کا درست دونہ موسیقی شفر موسیقی